السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش ٹینٹر سے تو چپٹر نمبر سکس ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے آج لینئر ایکویشن این ایکویلٹیز تو اس سے پہلے تک ہم ایکسپریشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے اب ایکویشن کے بارے میں پڑھیں گے تو ایکویشن کو سالف کرنا تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے ایکسپریشن کے مقابلے میں کیونکہ یہاں پر اس ایکویلٹو ہوتا ہے تو آپ چیزوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں زیرو سے اور تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا چپٹر نمبر سکس ہے اس سے پہلے کہ جتنی ایکسپریشن جتنے یونٹ ہے جتنے سوالات ہیں تمام کروا چکا ہوں ٹھیک ہے اور آئی ہوپ یہ چپٹر بھی پورا کراؤں گا تو ایک ہفتے میں ایک چپٹر ہمارا اللہ کے حصل و کرم سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چھتے چپٹر تک ہم آ گئے ہیں تو بہت سے بچے بولے تھے کہ سر یہ بہت بڑی بک ہے مشکل ہوگی کرنے میں لیکن زیادہ مشکل نہیں ہو رہی ہے آسانی سے ہم اپنی چیزوں کو سولپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اگر آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہے تو بتا جیجئے گا ٹھیک ہے گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا 500 پی سے گروپ میں ایڈ کرنے کی جو کہ سال میں ایک بار پہ کرنی ہے گروپ میں نوٹ فورس تمام چیزیں فری ہوں گی اچھا اور نوٹ جو ہے وہ میت کے ابھی نہیں بنے ہیں یہ میں بات آپ کو بتا دوں جب بنیں گے انشاءاللہ ویڈیو دال دوں گا یوٹیوب پر اور ابھی نوٹ بنے ہیں فیزکس کے انگلیش کے اور اسلامیت کے اور کیمیسٹری پہ کام چلنا ہے تو اگر آپ کو نوٹ چلیں تو کانٹیک کر لی جائے گا انشاءاللہ پروائیٹ کر دوں گا اچھا چلیں آپ اس سوالوں کو سولپ کرتے ہیں تو سوال نمبر ون کیا کہہ رہا ہے تو ایکویشن کو سولپ کرنا ہے دیکھیں ایکویشنز آپ کے دماغ میں ایکویشنز کے نام آتے ہی یہ چیز آجاتی ہوگی کہ سر اس میں ایکس ہوگا اور پھر بہت سارے ایکس ہوں گے اور اس کے اوپر اسکوائر پاوریں ہوں گی اور پھر وہ ایکویشن بنے گی دیکھیں ایکویشن ایسے نہیں بنتی کہ آپ کے پاس صرف ایکس ہے نا اور اس ایکویل ٹو موجود ہے اور وہ کسی چیز کے برابر ہے تو یہ بھی ایکویشن کے برابر ہوتی ہے یہ ایکویشن ہوتی ہے ایکویشن کو پہچان لیجئے ایکسپریشن میں آپ کو بہت بار اچھی طرح سمجھا چکا ہوں تو ایک ایکسپریشن آپ کو پتا ہے لیکن ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ بتا دیتا ہوں ایکویشن میں student آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایکویل ٹو موجود ہوتا ہے کیا موجود ہوتا ہے ایکویل ٹو اور ایکویل ٹو جو ہے وہ کسی کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ جو ایکس ہوتا ہے یہ کسی چیز کے برابر ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ فائف کے برابر ہے کبھی کبھار ایک زیرو کے بھی برابر دیا ہوتا ہے تو وہ بھی ایکویشن ہی ہوتی ہے تو ایکویشن میں کیا موجود ہوتا ہے آپ کے پاس ایکویل ٹو یا اس ایکویل ٹو بھی کہہتا ہے لیکن اسے ایکویل ٹو کہہتا ہے تو ایکویل ٹو کا سائن جو ہے آپ کے پاس ایکویشن میں موجود ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس equation ہوتی ہے لیکن expression میں یہ sign آپ کے پاس نہیں ہوتا اچھا باقی multiplication, addition, subtraction وہ تمام sign آ سکتے ہیں equation میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے expression میں آ جاتے تھے تو چلیں آجائیں سوالات کو solve کرتے ہیں easy ہے total 15 سوالات آپ کو یہاں دیئے ہیں 15 کے 15 انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کرا دوں گا اور پھر اس کے آگے جو سوالات ہیں وہ بھی کریں گے تمام سوال کریں گے تو یہ تو بہت آسان ہے کیا کرنا ہے آپ نے x کی value کو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں x کی, y کی, z کی یا t کی, یہ ہمارے پاس چار variable ہوتے ہیں x, y, z اور t ٹھیک ہے تو x کی value فائنڈ کرنی ہے تو 4 کو multiply کر دیں گے 5 سے x کی value آ جائے گی اچھا equation میں آپ کو چیزیں پتا ہوں گی امید کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز divide ہو رہی ہو equal to کے دوسری site لے کے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے multiply تو 5 جو ہے وہ multiply ہو جائے گا 4 سے ٹھیک ہے 4 multiply ہو جائے گا 5 سے تو answer آجائے گا 20 ٹھیک ہے چلیں اس کو match کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا ہے تو تمام answer میں آپ کو match بھی کرواتا جاؤں گا جس طرح پیچھے کرواتا آیا ہوں ادھر بھی اسی legacy کو follow کروں گا تو بلکل 20 اس کا answer ٹھیک ہے اب اپنا اگلا question کرتے ہیں تو question number 2 یا part number 2 کے لیجے جسے ہمارے پاس question number 1 ہے اور part ہے پھر اس کے x upon 4 اور minus 3 تو وہی چیز ہے equation dv x کی value پتا کرنی ہے تو یہ یہاں کیا ہو رہا ہے x جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتا نہیں ہے تو جب ہم equation solve کرتے ہیں تو پھر وہ x کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے تو equation میں بہت ساری conditions بھی ہوتی ہیں جو کہ آگے آپ کو dv ہوں گی اور تھوڑی difficult ہوں گی تو ان چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آگے پھر جب condition لگائے تو مشکل نہ ہو 4 divide ہو رہا ہے وہاں جاکے multiply ہو جائے گا minus 3 multiply by 4 اچھا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں confuse نہیں ہوئیے گا کہ minus 3 اور یہ bracket آج ہے round bracket اور یہ آج ہے 4 تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ 3 4 سے multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دونوں condition میں ایک ہی چیز بنے گی یہ اور ہے x نہیں ہے ٹھیک ہے تو 3 multiply by 4 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے 12 minus کی sign as it is رہے گی یہ answer ہے ہمارا چلیں اسے جو ہے وہ پیچھے سے match کر کے دیکھتے ہیں تمام questions کے answer میں match کرا دیتا ہوں آپ کو تو minus 12 یہ ہمارا answer آرہا ہے ٹھیک ہے چلیں اب اپنا اگلا question کرتے ہیں تو یہاں تھوڑی جگہ ہے کہ enough space ہے ہمارے پاس تو یہاں کر لیتے ہیں تو minus 5 اچھا جب بھی x کی value نکالے نا تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ x کے ساتھ minus نہ آئے اگر ہے بھی نا تو دوسری طرف shift کر دیجئے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے minus 5 اور یہ x تو minus x پہلے لکھ لیجئے equation کو ہم آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں minus 5 اور minus x ہی لکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے اس کو ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ minus x کو پہلے لکھ لیں اور اس کے ساتھ 6 جو ہے اس کو پہلے لکھ لیں اور اس کو بعد میں لکھ لیں یہ دونوں مطلب ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ commutative law ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو شروع میں پڑھا چکا ہوں کہ a multiply by b ہو یا b multiply by a ہو بات یا answer same ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں تو commutative law نہیں لگ رہا لیکن اسی طرح کا کچھ condition بنتی ہے تو یہ 5 6 کیا ہو رہا ہی ہیں ملٹی وائٹ وہاں جا کے ہو جائے گا multiply تو یہ ہو گیا minus x minus x اور minus 6 اور minus پہلے کہ ہمارے پاس 6 جو ہے وہ plus میں minus 5 اور 6 سے multiply ہو گیا تو کتنا آگیا ہمارے پاس اچھا minus کی sign یہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گی plus minus ہے نا is equal to کی دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس plus ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ plus کر دیتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں تو student یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus x is equal to minus 30 ٹھیک ہے چلیں اب اوپر میں remove کرتا ہوں پھر اس کو اوپر کرتا ہے مزید اچھا دیکھیں student یہاں پر آپ کی پاس کیا آئے تھا minus x is equal to minus 30 دیکھیں آپ چاہیں تو minus کو اس طرح بھی cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ minus ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے cancel لیکن یہ cancel ہو کس طرح ہورا ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہوں کہ minus x is equal to minus 30 یہ نا تو یہ جو minus یہاں پر کیا ہو رہا ہے multiply یہاں پر کیا ہو رہا ہے minus multiply اور one بھی موجود ہے x کے ساتھ ٹھیک ہے یا x کے ساتھ one موجود ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو آپ کے پاس minus موجود ہے یہ نا پر multiply ہو رہا ہے تو نیچے آگے ہو جائے گا divide کیونکہ equal to کے جب کوئی چیز اس طرح اور اس کو equal to کے دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو divide ہو جاتی ہے اگر multiply ہو رہی ہے تو یہ آگیا minus اور یہ آگیا minus one تو minus سے minus cancel ہو گیا x is equal to اور one بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 30 اور one اب one نکلے کی نیچے ضرورت ہوتی نہیں تو x is equal to 30 تو یہ چیز ہم نے کی تھی اوپر direct یہ تین چیز step کاٹ دیئے تو یہاں پر میں نے بتا بھی کٹ جاتا تو one تو آپ کو پتا ہے نیچے ہوتا ہی ہے 30 upon one جو ہے 30 کے برابر ہوتا ہے اس لئے one نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ answer ہے آپ کا simple چلیں اپنا اگلا کوششن کرتے اگلا کوششن ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس minus minus y minus y upon 8 multiply by 5 multiply by minus 5 یہ آپ کوششن number 8 کوششن number 4 ہے صحیح تو student 8 کیا ہو رہا یہاں پر divide مہا جا جائے گا multiply اور minus x is ڈس لگا رہے گا پیچھے وائلی condition ہی بن gai نہیں دوبارہ تو bracket کے استعمال ضرور کیجئے گا آپ سمجھ جنے میں آسانی رہے گی تو minus 5 multiply by 8 تو minus plus minus 40 ہو گیا اور یہاں بھی وہی simple طریق وہی چیز ہوگی کہ minus 40 ہے تو minus 1 نیچھے آ جائے گا تو یہ minus سے minus cancel x is equal to 40 answer ہے آپ کا ٹھیک ہے match کرتے پیچھے سے اور 1 نیچھے ہو تو لکھنے کی ضرورت آپ نہیں ہوتی آپ بغیر لکھے بھی کام چلا سکتے اپنا تو بالکل صحیح ہمارے پاس 40 ہی answer آرہ ہے چلیں اپنا اگلا question کرتے ہے تو question number 5 ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے complicated complicated ہو سکتے اگر پلس یا ملٹیپل یا divide تو آپ simply پچان سکتے ہیں کہ سر یہ y کے ساتھ minus ہو رہا ہے تو جب کوئی چیز اس پوری چیز کو ب مان لیجیے تو اگر آپ چیز کو چاہیں تو اٹھا کر اس طرف لے جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس پوری چیز کو اٹھا کر اس طرف لے جا سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا یہاں پر minus اس طرف جا کے ہو جائے گا minus 1 upon 3 plus 2 upon 5 simple LCM apply 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 کرتے دیکھیں نیچے denominator دونوں الگ ہیں تو کیا کرنا پڑے 5 کو multiply کرنا پڑے 1 3 2 3 5 multiply کرنا پڑے گا minus 1 multiply by 5 plus 2 multiply by 3 5 multiply by 3 multiply by 5 کر لیجے ٹھیک ہے صوف کرا دیجئے minus 1 multiply by 5 to minus 5 ہو جائے گا اور 6 ہو جائے 2 multiply by 3 اور یہ 15 تو یہ minus plus minus ہو گیا تو plus کیوں کیونکہ 6 کے ساتھ بڑی sign ہے جو sign بڑے number کی ہوتی وہ ہی لیتے ہیں تو یہ آنسر آگیا آنسر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا simple ہوگیا آنسر تو اسے پیچھے سے match کرتے ہیں تو بالکل صحیح آیا ہے سائن بھی صحیح آیا ہے چلیں اب یہ دیکھیں یہاں پر پوری چیز کو میں اس طرف لے جاؤں گا تو یہ minus کی ہے تو کیا ہو جائے گی 2 صحیح ہے یہ 1 upon 2 plus 3 upon 2 اچھا جب آپ پس چیز پلس ہو رہی ہو نا یا minus تو بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمارے کوئی گلتی ہے نہیں ہوگی بغیر بریکٹ کے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے denominator دونوں کے الگ ہے 5 کو مل سے multiply اور 2 کو multiply by 3 سے تو 2 multiply by 5 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کتنا 5 plus 6 upon 2 multiply by 5 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس کتنا یہ آگیا آپ کے پاس 11 upon 10 2 یہاں کیا ہرہا multiply تو divide ہو جائے 10 کے ساتھ آ کر 2 کیا ہرہا multiply تو divide ہو جائے 10 سے multiply ہو جائے 10 کے ساتھ divide نہیں ہو 10 کے ساتھ multiply ہو گا 2 multiply by 10 چلیں یہاں لکھ دیتا y answer 11 upon 20 نہیں آتا answer لکھ لیجئے یہ آپ کا answer ہے چلیں اب 7 کرتے ہمارے پاس یہاں سے مشکل شروع ہو گئے لیکن آپ نے تمام چیزوں کو ایک ساتھ solve کرانے کی کوشش نہیں کرنی ہے کبھی بھی نہیں کی جائے گا equation مشکل ہو جائے گی ہم بھی اگر solve کرانے کوشش سب سے پہلے کیا کریں divide کو solve کراتے یہ 2 یہاں کیا ہو رہا ہے divide ہو جائے گا multiply یہ 5 کیا ہو رہا ہے divide ہو جائے گا multiply تو یہ 4 multiply ہو جائے گا دیکھیں اس 25 x اور 5 multiply by 12 ہمارے پاس 60 اور minus کی sin آج اچھا بھئی x value کو ایک طرف اور without x value ایک طرف جب بھی 2 3 x موجود ہو تو یہ کریں کہ تمام x value کو ایک طرف اور without x value ایک طرف اور derivation میں بھی یہ چیز آپ کو بہت مدد دے تو کوشش کریں کہ جہاں پر x value بڑی ہے اس طرف لے آئے تمام values کو یہاں پر x value بڑی ہے تو اس طرف لے آتے ہیں تو minus 60 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا یہ minus 16 ہو گیا اور minus 60 ہو جائے پلس 60 ہو جائے 25 x تو یہ پر موجود ہے وہ مہا پر 8x جائے minus کا تو یہاں آکے minus ہو جائے گا اچھا minus 60 plus 60 minus 16 plus 60 تو 44 ٹھیک اور minus ختم ہو گئی کیوں کیونکہ sign بڑے گی x 60 کے ساتھ بڑے گی x 50 minus 8 کتنا ہو گیا 70 اور x ایس آگیا دیکھیں اس کے ساتھ بھی x اس کو solve کرا دیا ٹھیک ہے تو 44 divided by 70 ہمارے پاس کچھ نہیں بن را جو ہے وہ decimal میں value آجائے گی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر 44 اور 17 ایک کی ٹیبل میں سپوس کرنے کی ضرورت نہیں ایک ایک چیز کو لیتے جائیں solve کراتے جائیں تمام چیزیں ایک ساتھ solve کرانے کی کوشش نہیں کریں کبھی بھی مشکل ہو جائی اچھا اب میں چاہوں نا کہ یہ جو 3x upon 5 ہے یہ 5 یا multiply ہو رہا تو وہاں جا multiply ہو جائے گا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ 5 7 کے ساتھ بھی relate کرتا ہے اس کو 7 کے ساتھ کرانا پڑے گا اگر میں ادھل لے جانا چاہتا ہوں یہ یہ یاد رکھئے کہ اکثر ہم سے بھی ہو جاتی تھی یہ گلتی کہ ڈائریک ادھر سے اٹھ ادھل لے جاتے تھے answer آتا تھا غلط کیوں کیونکہ یہ 7 کے ساتھ بھی relate تھا اگر آپ چاہتے 5 کو ادھل لے جا کے لے ادھر بھی آجائے گا ٹھیک نیچے بھی آجائے گا 5 اور یہاں بھی 5 آجائے گا دونوں سیم ہو گئی چیز ایک بار لے لی جی 2 x upon 3 2 جب denominator سیم ہو جاتے تو ایک بار لے لے جاؤ اور آپ میں جو چیز مائنس پلس ہو رہی ہوتے مائنس سیم آجائے نا تو ہم ایک بار لے لیتے denominator کو اوپر والی value مائنس پلس کر دیتے اگر مائنس پلس ہو رہی ہوتی پلس ہو رہی تھی تو پلس کر دی آپ لے جا سکتے 5 کو لیکن 3 x 35 سے solve نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ x ہے یہاں پر x نہیں ہے تو تو 3 multiply by 3 x تو 9 x آگیا 3 multiply by 35 تو آپ کے پاس آگیا 105 plus 105 ٹھیک تو 5 2 multiply by 5 آپ کے پاس ہوتا ہے 2 نہیں ہو تا 10 ہوتا ہے اور x اگیا اچھا بھائی تو اب کیا کریں گے ہم x کو ادھر لے جائیں بلکہ 9 x کو ادھر چھوٹی ہیں وہاں سے equal to کی طرف لیا تو یہ 105 اور یہ ہو گیا 9 x یا plus تا آگیا منس ہو گیا ٹھیک تو یہ کتنا آگیا ہمارے پاس 105 ہمارے پاس ہو گیا منس پلس منس اور 10 کی سائن بڑی ہے تو x بچ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آنسر آگیا ہے زیادہ سولف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو 105 آنسر آیا چلے بلکل ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے اچھا اب اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو میں ایک ہومورک دیتا ہوں کہ آپ نا اس 5 کو ڈائریک ادھر لے جا کے سولف کیجئے لیے تو دیکھیں آنسر غلط آئے گا ہاں اگر آپ ایسا کرتے نا کہ 3 x 5 پورے کو لے جاتے تو آنسر صحیح آ جائے گا لیکن اگر آپ صرف 3 x کو ادھر رہنے دی 5 کو لے گا تو آنسر غلط آ جائے گا تو غلط کرانے کی ضرورت تو تو اس غلط کو دور کر لی جائے اگر آپ کر جاتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کو چیز آ گئی ہوں گی چلیں اب جو 8 کرتے ہیں بلکہ 8 کر 9 کر تو انشاءاللہ student میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ math کی book پیپروں سے کافی کیونکہ نمبر اچھے جب ہی آتے جب ریویجن زیادہ اچھا رہے ٹھیک ہے تو ہم نے کوشش نمبر 8 کر لیے 9 کرتے ہیں ٹھیک تو ریویجن آپ کو کوشش کروں گا کرانے کی تو آپ جو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے study گروپ میں اور چیزوں میں تو انشال ریویجن بھی کریں ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کا کوشش ہے یہ 5 ہے 3 نہیں ہے تو کیا کرنا ہے یہاں پر اگر میں یہاں پر ایسا شروع کر دوں کہ اس 5 کو ادھر سے چیزیں اٹھا کے ادھر لے گا پہلے LCM لے لیجیے denominator ختم کر دیجیے LCM بن رہا ہے اگر میں یہاں 3 کو لاکے multiply کرا دوں تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ 3 کا 5 کے ساتھ بھی relation ہے یہ جھوڑے میں آپس میں پہلے LCM ٹھیک ہے تو یہ لیجیے LCM آرہا LCM لے لیجیے ٹھیک یہ 5 کے ساتھ اور یہاں بھی 5 آجائے جب ایک لیجیے 2 x اور 4 4 x 4 x 4 x multiply by 3 کر لیجیے ٹھیک آپ دونوں طرف کر لیے اور ان دونوں کا آپ میں divide کرا دیجیے کیونکہ الگ الگ ہیں چلیں یہ ہو گیا چلیں تو یہ دونوں same denominator ایک بال لیجیے اور اوپر چیز ہے آپ میں minus پلس ہو رہی تو minus پلس کر دیجیے اچھا 7 multiply by 5 i think 35 ہوتا ہے ٹھیک 35 آگیا ٹھیک یہاں پر ہو گیا 5 multiply by 2 10 x 4 x 12 x ٹھیک ہے پہلے یہ چیزیں solve نہیں ہو پا رہی تھی 2 x plus نہیں ہو پا رہا 4 x ہے کیونکہ یہ نیچے الگ چیز موجود تھی لیکن اب یہ solve ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ بیچ میں plus آ چکا ہے ہمارے پاس 15 ہو گئی اچھا 3 x plus 35 upon 5 اور یہ کتنا ہو گیا 12 میں میں 10 میں plus 12 کو تو ہمارے پاس آئے 22 x ٹھیک ہے اور یہ 15 15 یہاں multiply sorry divide ملٹی پلائے by 3 x plus 35 یہ تھوڑا سادھا نیچے لگ دیا تھوڑا پر لگ دیا تھوڑا نیچے کر لیتا ہے تو 15 multiply by 3 x plus 35 5 multiply by 22 x ٹھیک ہے چلیں تو یہ 15 کو multiply کر جیجیے 3 سے 15 کو multiply کر جیجیے 35 سے 3 multiply by 15 3 multiply by 15 ہمارے پاس ہوتا ہے 45 x 15 multiply by 35 ہمارے پاس ہوتا ہے plus 5 2 5 2 multiply by 5 5 multiply by 22 ہمارے پاس ہوتا ہے 1 1 0 x ٹھیک ہے تو 45 کو ادھر لے آئی چلیں اوپر remove کر کے اوپر کرتا تو 45 x جو ہے یہاں پلس وہاں کے ہو جائے گا minus تو یہ ہمارے پاس 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ہو 5 2 4 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 7 5 5 فائیو ڈیوائیڈ بائی سکسٹی فائیو اپون فائیو سوری ایکس تو کیلکولیٹر کے استعمال کر لیجئے چاہے تو رف ورک میں کر لیجئے رف ورک میں بیسے ٹیم بیسٹ ہوگا اس طرح سے تو آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ کا سانیس ہو جائے گا تو آرہا ہے آپ کا انسر ون زیرو فائیو اپون تھارٹی تھارٹین ٹھیک ہے تھارٹین تیرہ تو یہ جو ہے آپ کا انسر آرہا ہے چلیں اسے پیچھے سے میچ کرتے ہیں اگر ہم نے کہیں گلتی کی ہوگی تو یہ ہمارا انسر بھی گلت آیا ہوگا تو انسر بلکل ٹھیک آیا ہے کہیں کوئی گڑھ بڑی نہیں آئی ہے تو دیکھ لیا آپ نے زیادہ مشکل نہیں ہے سوالات سمپل ہیں بس چھوٹی 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 ٹرکس ہیں LCM والی وہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ تمام سوالات آپ خود بھی ایزیلی کر سکیں گے تو دیکھیں سٹوڈنٹ پھر اپنا کوشن نمبر نائن کیا ہے ٹین تک آجاتے ہیں تو یہ ویڈیوز ان بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں جو کہ ٹوشن یا کوچنگ جاتے ہیں کہ کوئی ٹاپک اگر کلاس میں مس ہو گیا ہے تو یہاں سے انہوں نے دیکھ لیا سمجھ لیا اور اچھے نمبر لے آئے یا اگر پریکٹس کرنی ہے ریویجن کرنا ہے تو کر لی کیونکہ ویڈیو ایک بار میں بنا کے جب اپلوڈ کر دیتا ہوں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے آپ آج دیکھیں آج سے ایک مہینے بعد یا سال بعد دیکھیں کیونکہ اگر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سے دس مہینے بعد یا سال بعد بھی اور بچے ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہو جاتا ہے LCM لینا پڑے گا یہاں ٹھیک ہے LCM لیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ LCM یہ اس کے ساتھ LCM آ جائے گا یہاں پھر ایک کام کریں اس کو ادھر لیا ہے اٹھا کے پوری ویلیو کو اس کو ادھر اٹھا کے لیا ہے تو 6 اپون 2 5 2x 2x-5 تاکہ ہمارا جو ہے وہ اور آسان ہو جائے سوال کرنا منہ کیا پتہ ہم ہارٹ نہ کر دیتے اس سوال کو اب کیا کرنا ہے یہ سی ملٹی یہاں میں ڈیوائٹ ہو رہا یہاں چاکہ ملٹیپلائے یہاں ڈیوائٹ ہو رہا یہاں کے ملٹیپلائے ہو جائے گا 6 x-3 اچھا یہ ہو گیا اور یہ 4 اور یہ ہو گیا 2x-5 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 12 x 6 x 18 چلیں ٹیبل یاد کر لی جائے گا اچھی طرح سے تاکہ کیلکولیٹر کی زیادہ آپ کو یوز نہ کرنا پڑے اور ایکوریسی بھی آجائے گی زیادہ اچھی طرح سے 20 آجاتا ٹھیک ہے 4 ملٹیپلائے بھائے 5 20 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 8 x ہے نا 8 x کو مالے جانے سے اچھا ہے کہ 6 x کو یہاں لے آتا ہوں میں اور 20 کو مالے جاتا ہوں تو یہ مائنس 18 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں مائنس تھا وہاں جائے کے پلس ہو جائے گا اچھا 8 x یہاں 6 x پلس تھا نا is equal to کس طرف آگے مائنس ہو جائے گا 6 x تھا 8 x ٹھیک ہے تو یہ مائنس پلس کیا ہوگیا آپ کے پاس مائنس اور سائن 20 کی آئے گی کیوں کیونکہ 20 بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس کیا ہوگیا مائنس پلس مائنس تو کتنا ہوگیا 2 x تو 2 آ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 2 upon 2 اور یہ x تو یہ f2 سے 2 cancel ہو گیا یہاں آپ کے پاس x کیا آیا 1 ٹھیک ہے ہم آنسر صرف 1 آ رہا ہے تو اگر آپ کا آنسر 1 نہیں آ رہا ہے تو شاید آپ سے ہو سکتا ہے گلتی ہو گئی ہو آنسر 1 آ رہا ہے اور بلکل پیچھے بھی 1 دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو آنسر اس میں بنا گیا ہمارا اور کوشش کیجئے کہ جب بھی equation کو solve کریں math میں اور x اور y کی value نکال لے تو decimal میں values نہ لکھیں مطلب ایسے تھا 2 upon 5 تو اس کو decimal میں کر کے نہ لکھیں تاکہ اگر آپ decimal میں کر کے لکھ دیں گے تو آپ کا آنسر examiner direct کاٹ دے گا بغیر دیکھے ٹھیک ہے یہ نمبر کاٹ لے گا یہ اس طرح نہیں لکھئے گا math میں بول لہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح لکھئے گا چاہے 2 upon 5 کیوں نہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں اب 10 ہوگی ہمارے 11 question کرتے ہیں تو student یہ جو ہے وہ شروع ہے ہفتے کا شروع ہوا ہے آج پیر ہے تو انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ آپ کو یہ جو unit ہے یعنی یہ جو chapter ہے وہ جل سے جل ایک ہفتے میں complete کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ پڑھائی ریڈی پلین ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو میں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آگے کونسی ویڈیو کونسی لیکچر جو ہیں وہ آنے والے ٹھیک ہے اور گروپ میں بھی بتا دیتا ہوں جو ٹیس ویس ہوتا ہے چلیں یہ ہے سیمپل آپ کے پاس تو 10 کو ملٹیپلائے کر آجیجے 7x مینس 4 سے 15 کو ملٹیپلائے کر 10 ملٹیپلائے ہوگا 7 سے کتنا ہوگیا 70 17 نہیں 70 اور 4 سے ملٹیپلائے ہوگا تو کتنا ہو جائے گا 40 ٹھیک ہے ach 15 ملٹیپلائے ہوگا 7 سے کتنا ہو گیا 105 اور x آجائے گا 4 ملٹیپلائے ہوگا ہمارے پاس 15 سے کتنا آجائے گا 60 ٹھیک ہے 60 آجائے گا ٹھیک ہے تو 105 کو اور x کو ادھر لے جانے سے اچھا ہے کہ 17x کو ادھر لے آؤں کیونکہ وہ جو یہ مائنس ہو جائے گا ہاں اگر آپ ایسا کرتے ہیں اس کو ادھر لے جائے تو بھی آنسر سہی آئے گا بس مائنس پلس کا دھیان رکھئے گا لیکن اگر اس کو ادھر لے آئے تو زیادہ آسان ہو جائے گا پھر مائنس پلس کا دھیان رکھنے کی ٹینکشن ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو 17x کو ادھر لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 40 تو مائنس مائنس آپ کو اچھی طریقے سے پتائے کہ پلس ہو جاتا ہے اور 60 پلس 40 100 ہوتا ہے اچھا 105 میں مائنس کر دیجئے 70 تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا 30 آپ کے پاس آ جائے گا میں ایک پر کر لیتا ہوں 106 مائنس 70 تو آپ کے پاس آگے 35 ٹھیک ہے 35 confirm کر لیے اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے divide multiply وہاں جاگے ہو جائے گا divide سات ایکس ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ایکس کے ساتھ کبھی بھی مائنس کی سائن نہ لکھیں نمبر کے ساتھ لکھ دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آنسر صحیح آئے گا تو یہ مائنس ایڈیٹس برقرار رہے گا 20 اپون 7 چلیں کافی دور دور ہوگی ایک دوسرے سے 20 اپون 7 آئے آنسر ہے ہمارا ٹھیک ہے آنسر آگیا ہمارا چلیں میچ کرتے ہیں پیچھے سے جو بھی کوششن کرا رہا ہوں میچ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے تو 20 اپون 7 بلکو سہیے کہیں گلتی نہیں چلیں نیکس کوششن کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ 12 ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوششن یعنی پریکٹس کافی ہے آپ کے لئے لیکن ہر پریکٹس میں جو نا الگ الگ طریقے کی کوششن سوٹے ہیں آپ کے پاس چلیں اپنا اگلا کوششن کرتے ہیں کوششن نمبر 11 جو ہے ہمارے پاس اتارتے ہیں جللی سے تو ہو سکے تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ سوالات سولف کرتے رہے کوششن نمبر 12 ہوگا 11 تو کلی ہے ہم نے 12 ہوگا ٹھیک ہے تو 3x-2 upon 10 اور 7x-3 upon 15 اچھا یہاں پر ایک چیز کریے صحیح یہ بیچ میں equal to ہے یہ equal to کا سائن ہے اور یہ 15 ہے اور یہ minus 2 ہے تو یہ equal to کا سائن آگیا ہمارے پاس تو 3x-2 upon 10 اور is equal to 7x-3 upon 15 اور minus 2 چلیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ادھر LCM لے لیتا ہے ٹھیک ہے اگر میں 10 کو ادھر اٹھا کر لے آؤں تو 10 آتا ہو جائے گا لیکن پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا سوالپ کرانا پہلے LCM لے لیجے آسان کر لیجے LCM لے لیتا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ equation میں ہم جب LCM لے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا 2 یہاں پر multiply بھی ہو جائے 15 یہاں پر بھی ہو جائے گا یہاں divide بھی ہو جائے تو 15 ایک time لکھ لیں گے 2 multiply 15 آپ کو پتہ 30 ہوگا ٹھیک ہے یہ جو تینوں چیزیں آپس میں minus plus ہو رہی ہیں آپ اچھا 3 minus 30 تو minus minus کیا ہو گیا plus 33 ہو گیا 15 بھی آگیا 15 یا divide مہا جائے multiply 3 x minus 2 اور 10 minus 7 x minus 33 ٹھیک ہے 15 کو multiply کر آج 3 سے 45 آئے گا ٹھیک ہے 3 multiply 15 45 45 x minus 30 15 multiply by 2 30 ہوتا 10 multiply by 7 تو 70 اور 10 multiply by 33 10 multiply by 33 I think 330 آئے گا minus 330 آج یہ 33 ہے 7 x سے کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ 7 کے ساتھ x تھا 33 کے ساتھ x نہیں تھا چا 는 تو اوپر کرتے ہیں remove کرتے ہیں chan student اس کو 45 x کو ڈھل لے آتے ہیں تو minus 30 اور یہ minus ہو جائے 30 30 30 30 30 ڈھل 7x 70x minus 45x 45 ڈھل 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 했습니다 ڈھل 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 12 چلیں میچ کرتے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے 12 آئے آنسر چلیں میچ کرتے ہیں صحیح کیا ہوگا تو انشاءاللہ آنسر بھی صحیح آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ کوشن کونسا تھا یہ ہمارا کوشن تھا ہمارا یہ 12 تھا آنسر بھی 12 ہے چلیں یہ کوئنسیڈنٹ کہہ لیجئے کہ آنسر بھی 12 اور کوشن بھی 12 آنسر بھی 12 چلیں اب جو ہے وہ کوشن نمبر 13 کریں گے شاید وہ تھوڑا سا وہ بھی ایسا ہی ہے سمپل ہے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس کوشن نمبر 13 ہے شاید اس کا بھی آنسر ہمارا پر 13 ہی آجائے اسے پیچھے تھا 13 ہے جا تو سوالف کر کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں اس کا آنسر پتا چلے گا 12 ایکس اور بلاس 3 اپون ایٹ یہ آپ کا کوشن ہے تو کیا کرنا ہے LCM کی ضرورت ہے نہیں یہاں پہلے سے LCM لیا گیا ہوا ہے تو 8 کو ملٹیپلائے کر آجائی جی اوپر والے نیومیریٹر کے ساتھ اور 12 کو ملٹیپلائے کر آجائی جی یہاں لے نیومیریٹر کے ساتھ تو 8 ملٹیپلائے بھائے 12 ایکس مینس 3 اور 12 ملٹیپلائے بھائے 12 کو ملٹیپلائے کرا دیا یہ 12 ایکس پلس 3 سے ٹھیک ہے تو ایچھنگ آپ کو 12 کا ٹیبل یاد ہوگا 60 96 ایکس ٹھیک ہے اور 8 ملٹیپلائے بھائے 3 24 مینس 24 12 ملٹیپلائے بھائے 12 144 ہوتا ہے اسکوائر ہوتا ہے 12 ملٹیپلائے بھائے 12 اسکوائر ہو جائے گا اچھا 12 ملٹیپلائے بھائے 3 36 ہوتا ہے اچھا 144 کو ادھر لے جانے سے اچھا ہے 96 کو ادھر لے آئیے تو 24 کو پہلے لگ دیجئے 36 144 اچھا آگے جو ہے وہ ہمارے کوئی چیزے تھوڑی سی ہارٹ دی بھی ہوں گی اس ایکسرسائز کے بات تو آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے کر لینا ہے تاکہ آگے جو ہارٹ آئے چیزے تو آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک اگر یہاں پر مشکل ہوگی تو پھر آگے بھی ہم نہیں کر پائیں گے تو یہ 48 ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے 144 میں سے مائنس کر دیا 96 تو یہ 48 ہو گیا اور x یہاں کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائے نہیں چاہے ڈیوائیٹ ہو جائے تو 60 ڈیوائیٹڈ بے 48 آپ کے پاس x کی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے ڈیریک ڈیوائیٹ کر لی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے آنسر جو چاہے تو یہ والا کونسپ لگا لیں ٹھیک ہے اس میں پھر تھوڑا ٹائم لگے گا اس پہ لگیں گے تو چلیں آنسر میچ کرتے ہیں 5 ڈیوائیٹ 4 کے ساتھ مائنس بھی آئے گا کیونکہ 60 کے ساتھ مائنس ہے نا تھوڑی کلیارٹی کر دیگا ٹھیک ہے تو آنسر اللہ کا شکر ہے ہمارا بلکل ٹھیک ہا رہا ہے مائنس 5 ڈیوائیٹ ٹھیک ہے چلیں اب کوشن نمبر 14 ہے پھر سیکنڈ لاسٹ کوشن ہے ہمارا اس کے بعد لاسٹ ہوگا تو آپ کے پاس جو سیکنڈ لاسٹ کوشن ہے وہ تارتا ہوں میں اور پھر ہم اسے سولف کرتے ہیں لیکن سٹوڈن یہاں پر میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو 5.3 جو ویڈیو ہے یعنی 5.3 جو میں نے ایکسرسائز کرائی ویڈیو میں اس میں میں نے کوشش کیا کہ ایک ہی ساتھ سارے سوالات کرا دوں تو میں نے ایک ساتھ امام سوالات کرا تو دیئے کافی بڑی ایکسرسائز تھی ایک جگہ پر میں نے کرا دی لیکن پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے میں گھنٹو لگ گئے گھنٹو اپلوڈ ہونے میں لگ گئے پھر گھنٹو اس کی ایڈیٹنگ میں لگ گئے کیوں کہ وہ کافی بڑی ویڈیو تھی تو چیزیں ہنگ ہوتی ہیں جب اتنی بڑی ویڈیو ایک ساتھ اپلوڈ کی جاتی چاہے وہ یوٹیوب پر ہو اور ایڈیٹنگ سوفیئر میں بھی ہوتا ہوں تو اس لئے ایک گھنٹے کی ویڈیو میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتی تو اس لئے ایک گھنٹے کی یا ایک گھنٹا دس منٹ کی ویڈیو بنا کر میں آپ کے لئے اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ میں بھی ایزی لی جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں چیزوں کو ٹھیک ہے تو ویڈیو کا شورٹ ہونے کی واجہ یہ ہوتی ایک ڈیل گھنٹے گھنے کی تاکہ آپ بھی ایزی لی پڑھ سکیں ایک ڈیل گھنٹے کی ویڈیو لیکن پوری ایکسرسائز اس میں نہیں ہو پاتی تو ہم میں پھر اس کا اگلا پارٹ بنا دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں پارٹ کا کونسپ لے کے چل رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پارٹ میں سوال ایک سے لے کے چار کر لیے ہیں تو پھر اگلے پارٹ جو آئے گا ویڈیو کا 2 اس میں چار سے لے کے چھے کر لیں گے یا پانچ سے لے کے چھے کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں کونسپ ہوتا ہمارا اچھ اب یہاں پر آپ کیا کریں گے تھوڑی سی کمپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایکویشن میں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے LCM لیجیے سیمپل اور اپنے آنسر کو سولف کیجئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے X کو ملٹیپلائے کرا دیجئے 1 سے تو کتا ہو جائے گا X ہی آ جائے گا ٹھیک ہے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی آپ نے ایسا لکھا شاید میری میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ X ایسے لکھو ہمیشہ ایسے ہی لکھا ملے گا لیکن یہ اس کے برابر ہی ہوتا ہے چلے اب یہا LCM لے لیجیے گا مائنس 3 اور پھر X کو ملٹیپلائے کرا دیجئے 1 سے LCM لے لیجیے گا 4 ملٹیپلائے by X 2 ملٹیپلائے by 3 4 یہاں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو 2 ملٹیپلائے by 3 ملٹیپلائے by 2 ہو جائے گا اور 2 نیچے بھی آ جائے گا کیونکہ 1 یہاں بھی ہے اور 1 یہاں بھی ہے جب اوپر دے رہا ہے 2 تو نیچے بھی دینا پڑے گا LCM میں دونوں جگہ سیم ہو گئی ہیں denominator تو numerator کو آپ میں کرا دیجئے minus plus اگر وہ minus plus ہو رہے ہیں تو plus ہو رہے تو کرا دیا 2 multiply by 3 6 ہوتا ہے اور یہ 2 چلنے اسے multiply کر دیجئے یہ 2 multiply ہو گیا X plus 4 X ہو گیا اور 4 multiply ہو گیا minus X plus X 6 minus 6 plus X ہو گیا 2 multiply by X کتھا ہوتا 2 X اچھا اب 2 کو multiply کرا 4 سے 8 X ہو گیا ٹھیک اب یہ آپ اس میں solve ہو رہے پہلے بھی solve ہو رہے تھے تو میں نے direct کر دیا solve نہیں کر آیا کو مسئلہ نہیں ہے ایسا مسئلہ یہ کتنا ہو گیا آپ کے پاس 24 ٹھیک 4 plus 6 4 multiply 6 24 ہوتا ہے minus 24 اور X آجائے 4 X تو یہ کتنا ہو گیا ہمارے پاس 10 X ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا 24 plus 4 X اچھا اب یہ یہ ہے اس کو مطلب X کو 4 X کو ڈال لے جائیے تو کتنا ہو گیا 10 X minus 4 X یا plus ہو رہا تھا 4 X minus 24 چلیں اپر کرتے ہیں تو student اب دیکھیں یہاں پر simplify ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بس solve کرنا ہے ٹھیک چلیں سب solve کرتے اور دیکھتے اس کا ہو جائے گا 10 minus 4 6 ہو جائے گا اور plus 6 آئے گا تو X جو ہے ہمارے پاس 6 آرہا ہے یہاں سے فردہ اوپر کر رہا ہوں تو X کیا ہو رہا یہاں 6 کیا ہو رہا divide multiply نیچ آئے یہاں 6 تو multiply ہو رہا نیچ ساتھ تو نیچ آئے divide ہو جائے گا equal to اس طرف لے آرہے نیچ آگے آپ کے پاس X 24 divided by 6 minus 4 اللہ کا شکر ہے ہمارا answer صحیح آگیا ہے پھر بھی match کر لیتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے آخر equation کرتے ہیں اس میں M پتا کرنا ہے M کی value اب تک آپ سیپ X value پتا کر رہے تھے تو M کی value پتا کرنے کا وہ process ہے جو اب تک X کی value کا تھا چیلیں student میں آپ کے لیے question number 15 ھوٹار دیتا ہوں ہم نے 15 question کیے ہیں لیکن 15 کے 15 question چھوٹے تھے ایسا نہیں تھے کہ بہت lengthy lengthy question تے لیکن آپ نے دیکھا جو بڑے question ہوتے ہیں وہ بھی ہم اللہ کے فضل و گرم سے ایک گھنٹے میں 10 تو کری لیتے ہیں پیچھے کتے بڑے بڑے question تھے ہم نے کر لیے تھے ایک گھنٹے کے اندر 10 یا 11 question کر لیتے تو کیا کرنا ہے LCM سب سے پہلا کام LCM کا تو یہ ملٹیپلائے ہوگیا 3 یہ 2M ہو گیا اور 1 کے یہاں بھی ملٹیپلائے ہو گیا 3 ٹھیک ہے اس طرح ہوتا یہ کہ 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے 3 سے لیکن میں دائرے ہی لکھتا ہوں یہاں 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے 1 اور ایدھر بھی 1 ہے لیکن یہ لکھنے سیم ہے تو numerator کو آپ ایٹ کرا دیجئے 2 ملٹیپلائے ہے 3 ہے 6 M ہو گیا ٹھیک اور یہ 3 نہیں جائے گیا یہ ہو گیا 2 M اور یہ 3 ہو گیا اور یہ ہو گیا 2 2 ادھر سے ادھر ملٹیپلائے ہو جائے گا ادھر سے 3 ادھر ملٹیپلائے ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر ہم نے اسے مزید سمپلیپکیشن کرانی ہے ٹھیک equal 2 کے اس طرف جا رہا تھا ملٹیپلائے ہو جائے گا اور یہ یہ دیوائیٹ ہو رہا تھا تو ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ 2 ہو گیا یہ 12 M ہو گیا 6 M ہو گیا یہ ہو گیا ہمارے پاس 3 ملٹیپلائے 3 9 ہوتا ہے ٹھیک تو دیکھیں 12 M یہاں پر بڑا ہے تو 12 M کو ادھر لے جانے سے اچھا 6 M کو 12 M کے پاس لے آتا ہے جو بڑا ہے اس کے پاس جانا چاہیے نہ کہ اس کو اپنے پر بھولانا چاہیے ٹھیک تو یہاں بھی وہی concept لگ رہا ہے ٹھیک تو 9 M ادھر ہی رہے گا اور 2 M وہاں سے plus تھا نا یہاں آکے منس ہو جائے گا تو یہ کتنا ہوگیا منس پلس منس اور سائن کس کی بڑی 12 کی تو 6 M آگیا یہاں کیا ہوگیا منس منس پلس تو آگیا تو آنسر بھی 6 یا آنسر ہے پریکٹ کلوز کر دیا آنسر لکھتے دیں چلی سمیچ کرتے ہیں minus 11 upon 6 ٹھیک ہے M کی value کی آئی minus 11 upon 6 student اب ہمارا question number 2 ہے وہ void problem type question ہے تو question number 2 کو solve کرتے ہیں easy question ہے مشکل نہیں ہے کہ 25 added to a number یعنی 25 کو add کر رہے ہیں ایک number میں the result is half result جو ہے half آرہا ہے answer is 3 time the original number what is the number condition kya ہے بہت simple condition ہے 25 کو 25 is کو add کر رہے ہیں ایک number میں اب وہ کون سا number ہے وہ آپ کو نہیں پتا تو جب نہیں پتا ہم لگائیں x ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کس number میں add کر رہے ہیں تو اس لئے ہم لگا دیں x ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو کہتا ہے further the answer is 3 time 3 time time 3 x multiply 3 time the original number original number کے ٹھیک تو اب یہاں پر پوچھ رہا 2 ہے تو یہ چیز جو ہے student اس میں ہونی تھی بچوں کو کافی زیادہ difficulty ہو رہی تھی answer نکالنے میں اور solve کرنے میں تو یہ جو ہے آپ کا آگیا ہے بس اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے اسے further simplify کرنا دیکھیں x یہاں کیا ہو رہا plus وہاں جا جائے minus minus ٹھیک ہے 3 x minus x اچھا یہاں پر یاد رکھئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 times تو 3 times کا مطلب کیا ہوگا کہ 3 ہے اور times مطلب x کے ساتھ کوئی x جو ہے وہ ایک number ہمارے ساتھ موجود ہے تو اب جو ہے اس ہی طرح کی چیز آگے بھی ہمارے کو quotient میں dv ہوں گی تو اب جو ہے وہ minus ہو جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے 2x 2 یہاں کیا ہو رہا ہے multiply نیچے آگے ہو جائے divide ٹھیک ہے اور x تو یہ آگیا x کے برابر تو x کیا ہے آپ کے پاس 25 upon 2 یا answer ہے چلے match کر کے دیکھتے ہیں تو اگر ہم نے صحیح کیا ہوگا تو answer صحیح آئے گا اگر کہیں غلطی کی ہوگی تو answer جو ہے غلط آج جائے گا تو answer جو ہے ہمارا بالکل صحیح آرہ ہے 25 upon 2 تو اسی طرح سے question number 3 وہ بھی اسی طرح کا ہے اور یہ سب is equal to subtracting 10 تو result جو ہے وہ 10 سے minus کر آئے یعنی یہاں پر بتاتا ہوں اور 3 times of its what is the number اور 3 times جو ہوگا وہ number کے تو کیا آپ کے پاس answer آئے گا سب سے پہلے یہاں کیا condition بن رہی ہے وہ condition جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کہہ رہا ہے what a number is added to 4 یعنی کون سا number آپ 4 میں add کر ہوگے یعنی what a number کون سا ہے ہم نہیں پتا تو ہم اس کی جگہ لکھیں 4 ھیک 3 ہے ٹھیک ہم نہیں پتا number تو ہم لکھیں 4 اچھا the result is جو result آئے گا برابر آئے گا برابر یعنی equal to برابر آئے گا subtracting from 3 times یعنی subtract کریں 3 times x سے 3 x subtracting 10 3 x ٹھیک یہ اس طرح کی condition ہے کہ subtracting 10 10 کو subtract کیا 3 times 3 times وہاں بھی کہا تھا پیچھے تو میں x لیا x لیں گے اور what is the number اب کیا number آئے گا یعنی آپ نے پہلے x میں 4 3 times لیا اور 10 میں minus کر دیا x کی value کیا آئے گی آپ نے بتانا ہے تو بس simplify کرانا سے اور کچھ نہیں کرانا یہ اس کی condition تھی تو دیکھیں اب کیا کرنا ہوگا x کو 3 x کو ادھر رہنے دی x کو ادھر لے آتے تو 4 یہ پہ 10 کیا اور minus بنیس ہو جائے گا plus یعنی add تو 3 x minus x تو یہ کتھا ہو گیا 40 چودہ ہوگئے ٹھیک اور یہ 3 x minus 2 3 x minus x تو یہ 2 x تو اس 14 کو نہیں چلی آتے تو x is equal to 14 upon 2 x is equal to 7 یہ answer ہے چلی match کرتے ہیں صحیح یا غلط ہے دیکھیں ایک بار explain کرتا ہوں اس میں آپ کو کہا گیا تھا what a number is added to 4 کیا number آپ add 4 میں یعنی x جو ہے وہ کیا ہوگا جو آپ 4 میں add کر وگے 4 میں کون number add کرنا ہمیں پتا نہیں تھا تو اس لئے ہم نے x لیا ٹھیک ہے جو answer آئے گا 3 time ہو گا اور minus 10 سے 3 time ہے اور minus 10 سے تو اب کیا number ہوگا یعنی x کی value کیا ہوگی یہ آپ نے بتانا تھا x آیا 7 پیچھے سے match کرتے ہیں x بالکل 7 آرہ ہم اپنا کرتے ہیں fourth question اس میں دو چیز آپ نے پتا کرنی ہوگی تو ان دو چیز کو solve کرتے ہیں دیکھیں student سب سے پہلے سوال میں پہلے سوال بڑھتے ہیں بلال is 6 year old than ali 5 year from now the sum of their age will be 40 how old are both of them تو کتنے جو ہے ان کی عمر ہوگی یہ بتانی ہے آپ نے یعنی علی اور بلال کی عمر بتانی ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بلال is 6 year old than ali یعنی بلال 6 سال کا ہے ali کے مقابلے میں اچھا دیکھیں اب یہاں پر بولا کیا جا رہا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ چیز کلیریفائ کر دوں کہ بلال کے لئے آپ لیں گے y ٹھیک بلال کے لئے y لوں گا اور ali کے لئے لوں گا x تو یہ y ہے یہ بلال کی عمر ہوگی اور x جو ہے ali کی عمر ہوگی کیا بلال کے لئے y x ہے اور y جو بلال بلال کی عمر ہوگئی اور x یعنی ali کی عمر ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں ali کی عمر نہیں پتا بلال کی پتا دوسری condition میں بولتا ہے 5 year from now 5 year پہلے یعنی 5 year سے the sum of their age will be یعنی 5 year 5 سال بعد ان کی جو age ہوگی 40 اور 40 دونوں کی نی ان کی دونوں کی age کا sum 40 ہو جائے گا how old are both of them تو کتنے ان کی عمر ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر دوسری condition میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ y ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور plus ہے x اور 40 یعنی دونوں کی ages کا sum 40 1 ali کی age بلال کی age دونوں کی age کا sum 40 اور کتنے سال بعد 5 year 8 کر دیتے ہیں 5 year 8 کر دیئے 5 سال بعد یہ x آئے 5 6 سال بولتا تو 6 لگا دیتے ٹھیک تو اب کیا کرنا ہے یہ ہو گئی equation 1 اور یہ ہو گئی equation 2 بس simplify کر لیں آپ آجائے گا تو یہاں پر y کی value پتہ ہے یہ y put کر دیجئے تو یہ y کی value آپ کے پاس کیا دیوی ہے x plus 6 plus 5 اور یہ bracket plus x plus 5 اور یہ 40 تو یہ جب میں نے add جا تو x plus 11 plus x plus 5 اچھا یہ ہو گیا ہمارے پر 40 تو اب کیا کرنا ہے 11 کو add کرنا ہے ہم simple 5 میں تو ہمارے پاس آگیا 60 x کو x x میں add کر دیتے تو یہ ہو گیا 2 x اور plus 16 اور یہ 40 16 کیا ہو رہی ہیں plus مہا جا جائے گا minus تو کتنا ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گیا 40 minus ہمارے پاس 24 تو 24 h نہیں ہے ہمارے پاس ali ki h آ رہی ہے x ہمارے پاس آ رہا ہے 12 ali ki h 12 ali ki h h 12 h ہو گئی اچھا اب bilal ki h h بھی پتا کر نہیں تھی تو یہ پر x ki value put کر دیجئے ali bilal ki h پتا چل جائے گی چلیں اسے مزید اپر solve کرتے ہیں تو student یہاں پر آپ nے ali ki h n n n bilal ki h n y plus x x 12 y equal to 12 6 ali ki h h paas 18 18 18 s یہاں سے اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب bilal ہمارے پاس 6 سال کا تھا تو ali شاید اس ٹیم پہ اس کی عمر ایک سال کے قریب ہوگی تو جب یہ ہوا تو آپ کے پاس b بھی بلال کے لیے تو بلال کی h کی آئی یعنی why بلال کے لیے تھا 18 اور ali کی h کی آئی 12 یہ دونوں answer ہیں چلیں پیچھے سے میچ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے answer سے جا رہی ہیں غلط آرہ تو بلال کی h آ رہی ہے 16 year old یعنی وہ 16 18 سال کا ہے 18 year old 16 نہیں 18 year old اور ali کی h آ رہی ہے 12 year old تو ali جو ہے وہ 12 سال کا ہے ٹھیک ہے تو بلال جو وہ بڑا ali جو ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے سمجھ گئے امید کرتا ہوں آپ کو میں اچھی طریقے سے explain کر دیا اگر کچھ سمجھ نہ آیا تو پوچھ لیجئے کہ انشاءاللہ بتا دوں گا ٹھیک ہے بس آپ نے یہاں پر دیکھ نا ہوتا کہ کون سی چیز کس میں ملٹیپلائ ہو رہی ہے اور جو چیز نہیں پتا اس کی جگہ x لے لیجئے اور اگر دو ہے تو پہلے x لے لیجئے دوسرے کو y آگے جو ہے find the solution set of the following equation and also verify the answer solution set پتا کرنا student آپ کے پاس جو سب سے پہلے equation دیوئے وہ اتارتے ہیں اور solution set بنانا کس طرح ہوتا ہے یہ سمجھاتا ہوں اور verify بھی کرانا ہے verify کس طرح ہوتا ہے بتا دیتے چلیں آج تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے x کی value کو find کرنا سب سے پہلے کیا کام ہوگا ہمارا کہ کسی طریقے سے x کی value آج ہے تو یہ یہ پر 6 کیا ہو رہا ہے plus ہمارے جا کیا جائے گا minus see تو یہ کتنا ہوگی ہمارے پر 1 اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہمیں square root ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں square ہوتا ہے تو square لیا جاتا ہے power میں taking square both side ٹھیک ہے جو چیز ایک طرف کریں گے وہ دوسری طرف بھی math میں ہمیں کنی پڑتی ہے sides ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں square لگاتے ہے ٹھیک یہ square بھی آگیا یہ square بھی آگیا 1 کا square 1 ہوتا تو یہ تینسل ہو گیا x is equal to 1 تو یہ آپ کے پاس آگیا کیا solution set ٹھیک ہے لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو verify کرا دیجئے اس کے بعد solution set لگ دیجئے تو یہ آپ کے پاس آگیا solution set تو یہ میں لگ دیتا ہوں solution set کیا ہمار پاس thus solution set سلووشن set curly bracket میں لکھتے سلووشن set کو تو اسے curly bracket بناتے تو یہ ہمارا solution set آئی verify کس طرح کرتے ہیں بہت آسان ہے verify کرانا تو verify کرانا بہت آسان ہے بس آپ نے طریقے کار یاد رکھنا ہے x آئے جہاں پر x ہے وہ پر کیا put کر برابر آئے تو equation میں یہ question ہے آپ کے پاس جہاں پر question میں x ہے وہ پر 1 put کر دیجئے تو 6 plus اور is equal to کے دونوں برابر آئی ہے تو verify ہو گیا تو یہ آگیا x کے دیا 1 ہے 7 تو 1 کا square root آپ کو پتہ 1 نہیں ہوتا ہے تو 7 is equal یعنی جو چیز equal to کہ اس طرف آئے وہ ہی اس طرف آنی چاہیے تو answer آپ کا verify ہوگا اگر خدا نہ خاص تھے یہاں پر 7 آرہ ہوتا اور یہاں یہ بھی آرہ ہوتا اور یہاں پر 7 تو یہ verify نہیں ہوتا کیونکہ یہ 0.1 تھا و نہیں تھا verify ہونے لئے سلووشن سیٹ تھا اور verify کرنے کی لئے کی آتا کہ x کی جو value آئی وہ question میں put کر دی تو یہ verify ہو گیا ٹھیک یہ 7 ہے 1 نہیں چلے اب question number 2 کرتے ہیں question 2 آپ کو verify and solution set پتہ کرنا ہے verify اس لئے کروایا جا رہا ہے تا کہ verify کرانا آئے اور آپ کو طریقے گرد ستھیکھ ہیں دیکھیں اب اسے solve کرنا x کی value نکال نہیں کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے square root square square taking taking کا مطلب لینا taking square square both side both کا مطلب دونوں طرف تو یہ ہوگی ہمارے پاس x minus 9 square آگیا تو جو میں ایک طرف کرتے ہیں وہ چیز دوسری طرف تو اس سے square root cancel x minus 9 is equal to 1 9 جا رہا ہے minus وہاں جا گا plus 1 plus 9 تو یہ ہوگی آپ کے پاس 10 solution set کیا ہے آپ کے پاس یہاں لکھ دیتے ہیں solution ٹھیک ہے solution set آپ کے پاس آرہا ہے solution set is curly bracket میں کر کے لگے 10 ٹھیک ہے اچھا اب verify کرنا ہے x کو quotient میں put کر دیجئے اگر یہ 1 آگیا مطلب یہ 1 ہے اور یہ 1 آگیا تو ہمارا answer verified ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آگیا x کیا ہے 10 minus تو یہ کیا ہو جائے گا 10 میں سے 9 گئے تو 1 بچا اچھا آپ کو پتہ ہے کہ 1 کا square root کچھ بھی 1 ہی رہتا ہے دیکھیں verify ہو گیا verify کیسے ہوا کہ دونوں طرف equal to same value آگئی تو یہ ہمارا verify 4 minus 2 is equal to 3 minus 2 یہاں کیا ہو رہا ہے minus وہاں جا کے ہو جائے گا plus ٹھیک سب سے پہلے simplify کرا دیا کرے پھر آگے اپنے کام کو مزید carry on کر کرے 3 plus 2 تو یہ ہمارے پاس ہے square root اور 4 اندر آگیا 5 ٹھیک ہے اچھا آپ square root کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا taking square root both sides چلے لکھتا نہیں ہوں ڈائریک کرا دیتے ٹھیک ہے square root اور square square سے square root cancel اور یہاں پر y upon 5 اچھا آپ کو پتا ہے کہ 5 کا square کیا ہوتا ہے 25 تو y آپ کے پاس کیا آگیا 25 multiply by 4 تو y آپ کے پاس آگیا 100 ٹھیک 100 آگیا تو solution set کیا ہے آپ کے پاس میں لکھتا solution set ٹھوڑا سی پھر کر کے لکھتے تو solution set کیا آگیا آپ کے پاس solution set is 100 ٹھیک ہے अब verify کر آنا ہے अब क्या کرنا ہے verify ٹھیک ہے تو یہ بالکل صحیح ہے हमा y 100 ہی آرہ ت verify کرنا ہے verify میں کیا ہوگا کہ جب y کی value کو یہاں put کریں گے na تو y جو ہے یعنی یہ right left hand side solve 3 بنے گی یہ y upon 4 minus 2 ہے na یہ 3 بن جائے گا اگر 3 بنا تو verify 1 not verified اور یہ solution set بھی غلط ہو جائے گا اگر verify نہیں ہو پایا تو چلیں verify کرتے ہیں تو میں nne y k value لکھے رہے ڈی اور question اوپر آپ کو دیا ہوا ہے question میں y k value put کر دیں 100 upon 4 minus 2 is equal to 3 100 کو divide کر دیجئے سب سے پہلے 4 سے تو آپ کے پاس آگیا 25 اچھا ٹھیک ہے 3 اچھا آپ کو بتائے 25 کس کا square ہوتا ہے 5 کا ٹھیک ہے 25 5 کا square لیں 25 آج جائے گا اچھا یہاں پر میں square میں کیوں سکوائر سکوائر روٹ کینسل ہو سکے میں نے آپ کو پیچھے کینسل کرنا سکھا ہے 25 5 کے ٹیبل پر آتا ہے 5 پر ٹھیک ہے یہ پر چلے میں آپ کو پورا سٹیپ بتائے دوں تا کہ آپ confuse نہ ہو جائے 5 ملٹی پی 5 بھائر سکوائر ہے تو 2 کی پاور بنائی بھائر سکوائر روٹ ہے تو سکوائر 2 کی پاور بنا لی جی ٹھیک دیکھیں وہی طریقہ ہوگیا تو سکوائر سے سکوائر روٹ کینسل ہوگیا 5 مائنس 2 آگیا اور 3 چلیں یہ مٹا دیتا ہے تو 5 مائنس 2 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے 3 دیکھیں 3 آگیا شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ ویریفائی نہ ہو سکے لیکن یہ ویریفائی ہو گیا یہ آرہے اور یہ وی ہے ٹھیک یہ ویریفائی ہو گیا ٹھیک کیا ہوگی یہ ویریفائی اگر یہ 3 is equal to 3 نہیں آتا تو ہم نے انصر غلط نکالا ہوتا چلیں کیلکولیشن کو اچھا رکھنا ہے ٹھیک ہے 4 x plus 5 plus ہے ٹھیک ہے اور square root 3 x minus 7 تو اب کیا کرنا ہے اچھ 5 ہے اس کو تھوڑا 5 بناتا دیکھ کوئی بھی چیز is equal to اس طرف اور اس طرف نی جاری solve نہیں ہو رہی تو دیکھ ہے square root لینا بہت important ہے یہاں پر آپ اس کی important سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں دونوں پر square root نہیں لوں گا تو آگے answer solve نہیں ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا دونوں پر ہمیں square لینا پڑے گا اس کے بعد یہ simplify ہو جائے گا without square لیے answer simplify نہیں ہوگا ٹھیک تو square سے square root cancel square square root cancel 4x plus 5 3x minus 7 ٹھیک اب تو simple ہوگیا ہے آپ خود بھی اس کو simply solve کر سکیں گے تو 4x کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں minus 3x کو ادھر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے 7 minus ادھر ہی رہے گا ادھر سلووشن سیٹ آپ کے پاس کیا آرہا ہے یہ آنسر ہے بک کے مطابق پیچھے اس طرح لکھ دیا ہو ہے سلووشن سیٹ فائند کرتے بس جو بھی آنسر آیا اس کو لکھ دیجئے بریکٹ میں سلووشن سیٹ is minus 12 یہ curly بریکٹ ہے ٹھیک اس کوائر بریکٹ نہیں سکوائر بریکٹ ایسا ہوتا بلکل پلین ویریفائی کرنا ہے تو جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں minus 12 پوٹ کر جیجئے کوششن میں تو چلیں کرتے ہے ٹھیک ہے یہاں بھی یہ ہی سیم پروسیجر ٹھیک ہے تو 12 ملٹیپلائی بائی 4 کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 48 اور 7 minus اور plus 5 اور square root جو ہے وہ الگ سے یہاں بھی سیم پروسیجر ہوگا تو 3 ملٹیپلائی بائی 12 آپ کے پاس ہوتا ہے 36 ساتھ میں minus اور minus 7 سال simplify کرا دیجئے اچھا نیچے جو ہے وہ ٹرائپورٹ ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑی رائٹنگ compromise ہو جاتی ہے باقی اوپر ٹرائپورٹ نہیں ہوتا تو رائٹنگ compromise نہیں ہوتی اوپر تو minus 48 plus 5 آپ کے پاس آیا minus 43 ٹھیک ویسے تو یہ verify ہو گیا کہ یہاں بھی square root آ رہا ہے یہاں بھی minus 43 یہاں بھی minus 43 دیکھ لیجئے verify ٹھیک تو لگ دیجئے verify verified verified f i e very white لگ دیا میں verified f i e ٹھیک ہے کیا ہوگی یہ ہمارا یہ verified ہو گیا verified کس طرح سے ہوا نہیں ہو رہا ہوتا اگر ایسا ہوتا نا کہ یہاں پر plus 43 آتا اور minus 43 اور square root دونوں پر پھر بھی verify نہیں ہوتا دونوں کے ساتھ minus آرہا ہے جب verify ہوا سمجھ میں آگیا 5 کرتے ہیں تو student 5 تکتے ہیں 5 5 کے پاس وہ simple ہے ٹھیک کہ آپ کی calculation اچھی ہوگی تو آپ خود بھی اس کا answer easily نکل سکیں گے تو آپ کا homework اس طرح سے ہوتا ہے میری طرف سے کہ اس کی دوبارہ practice کر لیا کریں بغیر دے کے ٹھیک خود solve کر لیا کر رہے تو تا کہ آپ کی جو sum کو solve کر نے کا جو طریقے کار ہے وہ سمجھ میں آسکے اور easily آپ solve کر سکیں تو دیکھیں اس کو simplify کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا پڑے گا 7 یہاں divide ہو رہا مہا جا 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 7 یہا اور مزید simplification نہیں کر سکتے کیونکہ یہ without square root ہے تو ان دونوں کا solve بنے گا نہیں تو taking square both sides لے لیتے ہیں ٹھیک square کیوں لے رہا square root کو cancel کرنے کے لیے اور simplification کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ٹوئی ملٹیپلا با ٹوئی ٹوئر ٹوئر ون یہ ٹوئی ٹوئر ٹوئر پلس وہاں کے ہو جائے گا مائنس تو یہ ہو گیا ہمارے پار ٹوئر ٹوئر ون مائنس ٹوئی ٹھری وائ اچھا ٹوئر ٹوئر ون مائنس ٹوئی آپ کے پاس آگیا ٹوئر ٹو نائن اچھا اب ٹھری ڈیوائی ٹوئر آپ کے پاس جو آپ کا y آرہ ہے وہ آرہ ہے ٹوئر ٹوئر نائن ڈیوائی ٹوئر ٹھری آپ کے پاس آرہ ہے ٹوئر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آرہ ٹھیک ہے تو اقارڈن ٹو بک تو یہ ہمارے پاس آنس آگیا لیکن solution سیٹ اور ابھی تک ویریفائی نہیں کیا solution سیٹ اور ویریفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو solution سیٹ کیا ہوگا اس کا ہے solution set اچھا solution set is curly bracket میں کر کے لکھ دینا یہ curly bracket ہی solution set بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 4 3 آپ کا آرہ ہے solution set اب verified کیسے کریں گے بہنس important چیز ہے جو کرنی ہے آپ کو تو میں کوشن مٹا دیا لیکن یہاں بھی چیز ہوگی کہ y کو question میں put کر دی چھئے اگر دونوں side برابر آگئی تو same ہے ون نہ نہیں تو question آپ کو پیچھے دیا ہوا ہے مطلب book میں دیا ہو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو question دوبارہ میں rewrite کر دیتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک یہ آپ کے پاس question تھا 7 plus 12 equal to 3 ٹھیک تو اب آپ کے پاس 3 ہے y کی value آپ نکال چکے ہیں وہ put کر دی 12 اور upon 7 اچھا یہ ایک دوسرے سے divide نہیں ہو سکتے کیونکہ اوپر آپ کے پاس radical ہے نیچ radical نہیں ہے تو 7 solve نہیں ہو سکتا direct تو 3 multiply by 1 4 3 آپ کے پاس کیا گیا 3 multiply by 1 4 3 آپ کے پاس آگیا 4 4 2 9 plus 12 ٹھیک divided by 7 3 یہ میٹا دیجئے تیک جگہ بچ جہ تھوڑی ہمار پاس اچھا 4 2 9 plus 12 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے 4 4 1 upon 7 equal to 3 اچھا پیچھے آپ نے دیکھا تھا یہ کس چیز کا square بن رہا تھا یہ بن رہا تھا 21 کا square تو آپ چاہیں تو اسے direct 21 کا square لگ دیجئے ٹھیک ہے پیچھے 21 کا square بنا تھا اس لیے میں direct لکھ آ رہا ہوں اگر نہیں بن رہا ہوتا تو LCM لے کے جو پیچھے break کرنا سکھا ہے وہ ہی کرتا تو چلے اوپر remove کرتے پھر آگے solve کرتے دیکھیں آپ یہ بعد اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ square root square سے cancel ہو جاتا ہے چاہے square root کے اندر ہو تو square سے square root cancel تو 21 upon 7 equal to 3 21 کو جب میں divide کر دیا تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 21 7 کی table 3 پر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا verify ہو گیا کہ دونوں طرف ہمارے پاس 3 3 آ رہا ہے دیکھ لیا آپ نے اگر نہیں آتا تو یعنی نہیں verify ہوتا تو یعنی ہم نے غلط کیا ہوتا ٹھیک answer جو ہے ہمارا verify ٹھیک یہ answer ہمارا verify ہو گیا چلے آپ آگے سے مزید simple solve کرتے ہیں ہیں وہ بھی simple ہے تو question number 6 میں ہے آپ کے پاس x اور plus 9 equal to 7 یہ یاد رکھئے گا کہ آپ question دیکھ سکتے ہیں کہ square root x کے ساتھ ہے 9 کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ 9 کے ساتھ نہیں لے لی جی گا square root 1 answer غلط ہو جائے گا اچھ ٹھیک ہے تو square root square root اور یہ کتنا ہو گیا ہمارے پاس 2 ہو گیا ٹھیک ہے minus 2 اچھ minus کیوں کیوں کہ 9 کے ساتھ جو 7 minus 2 جو ہے دونوں طرف square root لے لی ٹھیک ہے اچھ یہ square سے square root cancel سارا آپ کے پاس اچھ ایک بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی power square ہو تو base کے ساتھ minus قتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں صرف آگیا 4 ٹھیک calculator سے آپ کو یہ چیز نہیں proof ہوگی کہ آپ ڈال کے check کریں لیکن یہ rule ہے کہ جب بھی power even ہو چاہے 2 ہو 4 ہو 6 ہو 8 ہو آرہا ہے آپ کے پاس solution set is solution set اچھی طریقے سے بناتے ہے یہ curly bracket ہوتا ٹھیک ہے یہ 4 پیچھے match کر کے دیکھتے answer صحیح ہے ہمارا answer بالکل صحیح ہے 4 وہ بھی 4 پلس کا ہے ٹھیک اگر ہم نے غلط کیا ہوتا رول تو یہ آرہا آرہا پلس کا تو ویریفائی کرنے کیا کرنے پڑے گا x کو کوشن پھوٹ اچھا آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 ہوتا ہے 4 کی جو ہمارے پاس مطلب 4 کی جو ہمارے پاس power ہوتی ہے یہ پر 4 ہے یہ 4 کس کا سکوائر ہوتا 2 کا ٹھیک تو یہ آگیا ہمارے پاس پلس 9 7 تو یہ سکوائر سے سکوائر کینسل سکوائر سے سکوائر روٹ کینسل 2 پلس 9 ایکوال تو 7 تو یہاں ہمارے پاس یہ ویریفائی نہیں ہو رہا یہاں پر آرہا ہمارے پاس 11 یہاں پر آرہ ہمارے پاس 7 7 لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ویریفائی نہیں ہو رہا ویریفائی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ویریفائی نہیں ہو گا ہم نے کہ یہاں پر کوئی گلتی نہیں کی ہے جو ویریفیکیشن نہ ہو پائے ٹھیک ہم نے یہاں پر 4 رکھا پھر 4 کو ہم پتہ کس کا سکوائر ہوتا ہے 4 دیکھیں 4 کس کا سکوائر ہوتا ہے 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 سکوائر ہوتا ہے تو پھر بھی ہمارا آنسر یہاں ویریفائی نہیں ہو رہا یہ ری چیک کر لیا ہے آنسر ادھر ویریفائی نہیں ہو گا صحیح کیا ہے یہ گھڑ بڑی ہم نے نہیں کی ہے ٹھیک امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب اپنا اگلا کوشن کرتے ہیں جو کہ ہمارا ہے کوشن نمبر سیون ٹھیک ہے تین کوشن رہ گئے ہم ٹوٹل ادھر تو سورج آپ کے پاس جو کوشن نمبر سیون ہے وہ تارتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس سکوائر روٹ 25 y minus 50 اچاس ٹھیک ہے اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بغیر سکوائر لیے نہیں اسے مت simplify کر سکتے تو لکھ لیجئے taking square q u a r square both sites both sites کا مطلب جو بھی چیز کر رہے ہیں دونوں طرف کریے گا اور equation میں جب بھی کچھ کرتے ہیں کوئی چیز suppose کرتے ہیں تو دونوں طرف suppose کرنی پڑتی ہے y minus 50 equal to y minus 2 دیکھیں y کو ڈال لے 50 کو ڈال لے جائیے 25 y minus y یا plus to minus minus 2 plus 50 تو کتنا ہو گیا 24 ہو گیا ٹھیک ہے اور y اچھا 50 میں سے minus 2 تو کتنا آیا ہمارے پاس plus 48 تو یہ یہ ہرا multiply 24 نیچھ آکر divide ہو جائے گا تو 24 تو y آپ کے پاس آرہا ہے y آپ کے پاس آئے 2 ٹھیک ہے 24 ہے 2 آئے گا تو یہ آگے آپ کے پاس آپ کا answer جسے ہم کہیں solution set is y equal to y نہیں لکھنا پھ میں اچھا کہیں کہ solution set جو ہے وہ دو میں بھی آرہ ہوتے دو نمبر بن رہے ہوتے اس میں لیکن یہاں پر آپ solution set جو وہ a کی دیا ہو ہے ٹھیک 2 چلے اسے میچ کرتے ہیں کہ y ہمارا 2 کے برابر آئے نہیں آیا تو یہاں پر بھلی answer ہی نہیں دیا ہو y کا لیکن اگر ہم y اس میں put کریں اور دونوں side برابر آجائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم answer صحیح نکال ہے اگر نہیں برابر آئی تو y جو ہے اس میں گربڑی آ سکتی ہے تو y کو question میں put کرتے ہیں solution set آپ لکھ لی چیئے گا y ایک بار rewrite کرتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک تو چلی y کو question میں put کرتے ہیں تو 25 y آپ کے پاس 2 ہے آپ اچھے طریقے سے یہ بات تمہج تکتے ہیں اچھا اور سکوائر روٹ لگانا بھولا نہیں سکوائر روٹ لکھ لگا دوں گا ٹھیک ہے یہ پین سے چل تو پتلا رہا ہے لیکن ink زیادہ نکل لی اس میں سے جب یہ تھوڑا تھوڑا جو وہ پھیل جاتی ہے اس پہ ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کے پاس روٹ لیں تو 0 ہی آئے گا تو دونوں طرف 0 آ رہا ہے تو آنسر ہمارا verified ہوگیا اگر 0 ایک طرف آ رہے نا تو دوسری طرف بھی 0 آنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ ایک طرف 0 آ رہا رہا تو verify آپ کے پاس وہ تارتا ہوں میں آئی ہوپ آپ کو اچھی تر سمجھ میں آگو تو دیکھیں تو student یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ teacher کی guidance بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو پیچھے answer y value دی بھی ہے تو اگر y x x y value نکال لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے answer ہاں ٹھیک آیا ہم نے ٹھیک کیا لیکن پھر بھی question complete نہیں ہوتا جب تک ہم solution set or verify it نہیں کراتے تو guidance یا teacher کی اس طرح سے ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ simple ہے آپ کو پتہ 8 یہاں پر ہو رہا ہے minus تم آج جائے سیمپل پلس تو کتنا ہوگیا یہ ہمارے پاس 9 ہوگیا ٹھیک یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس x ہے اور یہ ہے ہمارے پاس 9 تو square root آپ کو پتہ دونوں سائٹ لینا پڑے گا ہمیں کیوں کیونکہ ہم square root کو x پہ سے cancel کرنا چاہتے ہمیں صرف x کی value چاہیے x کو square root کے ساتھ نہیں چاہیے ٹھیک تو x آگیا تو 9 square میں نے آپ سے کہا 10 تک square یاد کر لیجئے تو امید یاد ہوگا کہ 81 ہوتا ہے ٹھیک تو 81 کو put کر دیجئے تو solution set لگ دیتا ہوں پہلے تو آسان تھے question اس میں آپ پریکٹس بہت زیادہ دی بھی ہے تو آپ جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہے تو آپ کا تیاری اچھی ہو جائے گی یا آپ کے پاس solution set solution set آئیے آپ کے پاس 81 ٹھیک چلیں میچ بھی کر لی پیچھے س بھی تو پیچھے بھی آپ 81 ہی دیا ہو چلیں verify کرانا ہے کیا کرنا ہوگا x کو question میں put کرنا ہوگا اس طرح کے سوال آپ کو mcq میں آ سکتے کہ x کی value ہے یہ آپ کو دے دی اور verify کر رہے تو کیسے کریں گے کہ آپ کے پاس x ہو گا اس کو verify کرانے کے لئے question میں put کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک 81 آپ کو پتہ ہے کس کا square ہوتا میں لگ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لئے 81 آپ کو پتہ 9 کے table پر آتا 9 سے کرا چھوٹے کام کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لئے چھوٹے table سے کراتا ہوں تو یہ 81 کس نمبر پہ آتا 81 i think آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 پر تو نہیں آتا 8 تو 3 پر 3 کے table سے کرتے 8 تو نہیں آتا 6 آتا 2 carry دینا پڑے 6 پر 2 2 پر اور 21 کتے پر آتا 7 پر ٹھیک ہے اور 27 کتے پر آتا 9 پر اور 9 کتے پر آتا 3 کے table 3 1 پر آتا یہ میں تھوڑا long step اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ multiply by 3 multiply by 3 میں نے آپ پہلے بھی بات بتائی کہ square ہے square root ہے تو 2 کے pair بنائے کیا کریں 2 کے pair بنائے تاکہ وہ square بن جائے اچھا آپ نے 3 کو لکھنا کیسے ہے 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 7 cancel ٹھیک ہے چلیں ان سے تھوڑا سا اپر لکھتا ہوں فیری فائل تو دیکھ لیجئے میں نے تھوڑا سا لانگ کر کے step آپ کو بتا دیا اور یہ چیز ہم پیچھے کر چکے ہیں exercise میں کہ وہاں پر میں نے آپ کو radical کو یعنی square root کو without calculator solve کرنا سکھایا تھا calculator سے آپ solve کریں گے دیکھیں یہاں میں scientific calculator لاتا ہوں یہ آپ نے فوراں رکھا اس نے square root کی value بتا دی 9 ٹھیک ہے ہم نے بھی 9 نکالا لیکن یہ step follow ہوتے ہیں جس سے پتہ لگائی جاتی ہے تو کچھ نمبر بہت بڑے بڑے بھی آ جاتے ہیں جو آپ calculator کے without calculator کرنے ہوتے ہیں solve تو اس لئے یہ میں نے آپ کو سکھا دیا کہ کیا چیز ہم نے step follow کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا revision بھی ہو جائے پیچھے گا تو یہ سمجھ میں آگیا آپ کو last question ہے وہ کرتے ہیں چلیں اب last question ہے ہمارا اس کے بعد ہماری exercise جو ہے وہ complete ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ہم اپنی exercise 6.2 کریں گے انشاءاللہ پورا ایک ساتھ کرنے ہی کوشش کروں گا اس کو بھی جیسے کہ اس ویڈیو کو ایک ساتھ کر آیا یہ ویڈیو بھی میں نے دو پارٹ میں بنانی تھی لیکن میں نے کل ویڈیو اپلوٹ نہیں کری یہ تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے تمام چیزیں اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں میں پارٹس میں جب ویڈیو بناتا ہوں لیکن جو ایک سو سالک بہت زیادہ لیندی ہوتی ہیں پھر اسے مجھے پارٹ میں ہی بنانا پڑتا ہے کوئی اور حل اس میں بچتا نہیں ہے پارٹس کے لاؤں دیکھیں آپ اسے ڈائریکٹ سوالف کر سکتے ہیں کہ یہ 10 جو ہے وہ سکوائر روٹ کے ساتھ کیا ہوتا ملٹیپل ہے تو 100 کے ساتھ جا کے ہو جائے گا ڈیوائٹ ٹھیک ہے تو ڈیوائٹ کر دیجئے تو یہ 100 ڈیوائٹ ہو گیا تو یہ کتنا آگیا آپ کو پتا ہے کہ 100 اگر ہم ڈیوائٹ کریں گے تو 100 کے ٹیبل میں مطلب 10 کے ٹیبل میں 100 کتے پر آتا ہے 10 پر اور 10 کے ٹیبل میں 10 کتے پر آتا ہے 1 پر ٹھیک ہے تو 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس 10 آ جائے گا سمپل اب نہیں مزید سوالف ہو سکتا تو ٹیکنگ سکوائر روٹ بہت سائٹ x پلس 20 اور 10 تو یہ اس سے کنسل ہو گیا x پلس 20 اور 10 کا سکوائر آپ کو پتا ہے 100 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایکوال ٹو کہ 20 کو اس طرف لے جاتے ہیں ہم تو 100 مائنس 20 ہو گیا تو x is equal to ہمارے پاس آنسر آیا 80 x is equal to 80 یہ انگ جو ہے شاید تھوڑی رف ہے جس وجہ سے یہ تھوڑا سا مٹنے میں مشکل کرتی ہے ٹھیک ہے تو x is equal to 80 آ گیا ہمارے پاس آنسر اچھا ویریفیکیشن اور سلیوشن سیٹ ٹھیک ہے سلیوشن سیٹ اس جو پیچھے سے میچ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تاکہ یہاں پر چیک ہو جائے کہ ہم نے صحیح کیا ویسے تو ویریفائی کرانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں لیکن یہاں ویریفائی کرانے کے لئے کیا کریں گے کہ x کو ویریفائی کر دیں گے اوپر ٹھیک ہے اچھا آپ نے اندازن نہیں کرنا ہے کہ بھائی یہ x پوٹ کروں گا 10 اس سے ملٹیپلے ہوگا تو یہ شاید بن جائے گا ایسا نہیں کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے تاکہ جس طرح ہمیں کہا گیا انسٹرکشن پوری ہو جائے ہماری تو یہ کتہ ہوگیا آپ کے پاس 20 پلاس 80 100 ہو گیا ٹھیک ہے آپ پتہ ہے آپ کو 100 کس کا سکوائر ہوتا ہے 10 کا ٹھیک ہے اب یہ اپنے اوپر سولف کیا یہاں بلکہ ہم نے کئی سولف نہیں کیا تو ویسے بھی بتا دوں کہ 100 جو 20 10 پیچھے میں آپ کو سکھا چکا ہوں ٹھیک ہے اس طرح ابھی سولف کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بنا لیا 100 لکھ دیا یہ کتے پر آتا ہے 10 پر یہ 10 پر آتا ہے 1 پر تو یہ 2 ہو گیا تو یہ 10 پر سکوائر ٹھیک ہے تو یہ سے cancel ہو گیا یہ 100 ہے تو 10 multiply by 10 اب سکوائر root cancel ہو گیا تو 10 10 سے multiply ہو سکتا ہے تو 100 multiply by 100 answer is verified f i e d verified ٹھیک ہے i hope آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگا کچھ ایسی چیز اس میں نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا تو student یہ میں نے آپ کو تمام کروا دی سوالات کچھ بھی نہیں چھوٹ بایا ٹھیک ہے تو آپ سے یہاں کہ گروپ میٹ ہونا چاہے تو بتا دیجئے گا 500 fees ہے گروپ کی سال میں ایک ہی مائلسٹون ہے کہ اس نے ٹیم سے پڑھا رہے ہیں اور اس نے ٹیم پر جا کے ہمارے ٹوئنٹی تھاؤزن سبسکرائبر ہوتے ہیں آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے دوستو تک شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اگر وہ سیکھ سیکھ سکتے ہیں تمام سوالات کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا دعو میں یاد رکھ گا